میڈیا ڈشون کے پاس ہے جنگ کے دور بدل گئے سب سے پہلے جنگ لڑی جاتی تھی اس میں جس کے پاس تعداد زیادہ ہوتی تھی عام طور پر وہ تعداد کی بنیاد پر جیت جاتا تھا پھر سیکنڈ جنریشن شروع ہوئی اس میں اسلحہ میٹر کرنے لگا پھر پتہ لگا کہ جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے نا اور مہارت زیادہ ہے وہ جیت جاتا ہے پھر دور آیا تیکنالوجی کا انہوں نے کہا کہ اسلحہ بھی ٹھیک ہے تعداد بھی ٹھیک ہے اگر تیکنالوجی دور بیٹھ کے بندہ کیسے مار سکو سیندر رسول کریم نے کہا تھا نا کہ جان لو قوت نیزہ پھینک کر مارنے میں دور سے پھینک کر مارنے میں اور تیکنالوجی اس وقت بھی کہتا تھا سیکھ لو سیکھ لو سیکھ لو پھر پتہ لگا کہ تیکنالوجی جس کے پاس ہے وہ آگے نکل جاتا ہے پھر چوتھا دور آیا کہ تیکنالوجی کے ساتھ ساتھ دشمن کے اندر اپنے جاسوس چھوڑے جائیں اور انفرمیشن کی بنیاد پر جنگ لڑی جائیں انفرمیشن کی بنیاد پر جنگ لڑی جائیں پھر آج ہم جس ایرہ میں جنگ لڑ رہے ہیں اسے فیفت جنریشن وارفیر کہا جاتا ہے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ فیفت جنریشن وارفیر کے لیے جو دو مزید ترم استعمال ہوتی ہیں ایک ترم ہے دیرٹی وارفیر دیرٹی جنگ کا گندہ طریقہ اس کا نام ہی دیرٹی وارفیر ہے اور دوسرا اسے کہتے ہیں سائیکلوجیکل وارفیر نفسیاتی طریقہ جنگ کہ دشمن کو نفسیاتی طور پر اتنا مغلوب کر دو کہ وہ آپ پر حملہ ور ہونے کا سوچ ہی نہ سکے اس کے لیے انہوں نے ہمارے اندر دانش گرد پیدا کیے ہم انہیں کچھ اور کہتے ہیں ہم کہتے ہیں دانش ور دانش ور کو جو ہمیں مغلوب کرنے کی بات کرتے ہیں انہیں دہشت گرد کے وزن پر دانش گرد کہتا ہوں اور میرا خیال ہے یہی لفظ یہ بہتر ہے ان کے لیے ہمارے اندر ایسے دانش گرد پیدا کیے گئے جنہوں نے بتایا کہ یہ لڑنے سے کیا فائدہ ہمیں بتایا گیا کہ نہیں بھئی یہ تو اکانومی کی جنگ ہے تم سارا کچھ چھوڑو اکانومی کو مضبوط کر لو پانچ ہزار سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اکانومی جنگ کا ٹون تو رہی ہے مگر اکانومی کے لیے جنگ نہیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے لیں سیدہ نبوس علیہ السلام کے دور تک آ جائیں فرائی نے مصر کے احرام پر قبضہ کر لیا تو پھر کیا ہوا ان کی دولت پر اکانومی پر قبضہ کر لیا نہیں میں آگے چل رہا ہوں رسول کریم کے دور میں آ جائیں کیسے لو کس طرح فارس کو فتح کر لیا تو پھر کیا ہوا ان کے محلوں میں جا کے جاتا نشی ہو گئے نہیں یہ کبھی بھی کبھی بھی اکانومی کی جنگ نہیں تھی اسرائیل اس کے اوپر اگر حملہ کر رہا ہے بیض المقدس کے اوپر کیوں کر رہا ہے اکانومی کیلئے کر رہا ہے یہ اکانومی کی جنگ نہیں تھی اٹھالیس ملکوں نے مل کر اپ کے پروس میں حملہ کیا اکانومی کیلئے حملہ کیا یہ اکانومی کی جنگ نہیں تھی برما میں مسلمانوں کی زندہ کی کھالے دور دی گئیں اکانومی کیلئے دور دی گئیں نہیں یہ اکانومی کی جنگ نہیں تھی پانچ ہزار سال سے یہ نظریات کی جنگ تھی یہ نظریات کی جنگ ہے اور آخری دور تک یہ نظریات کی جنگ رہے گی ایک طرف رحمانی نظریات اور ایک طرف شیطانی نظریات چوائس آپ کی ہے کہ آپ کس گروپ کا حصہ بنتے ہیں غیر جانے دار نہیں رہا جا سکتا آپ مرد ہیں یا عورت یا مرد ہیں یا عورت ہیں اگر آپ کہے کہ نہیں میں تو نیوٹرل ہوں تو پھر کیا ہوں گے خود ہی سوچ لیجئے اسی طرح حق و باطل کی اس جنگ میں میں نیوٹرل ہوں نیوٹرل نہیں رہا جا سکتا آپ نہیں بھی لڑیں گے تو دشمن آپ کو پھر بھی نہیں چھوڑے گا اگر آپ کہیں کہ میں ویجیٹیرین ہوں میں گوشت نہیں کھاتا میں تو سبزی کھوڑ ہوں تو کیا شیر آپ کو نہیں کھائے گا کہ آپ شیر سے کہیں بھئی میں تو گوشت نہیں کھاتا تو تم بھی گوشت نہ کھاؤ جب آپ شیر کے سامنے آئیں گے وہ آپ کو چیر پھار جائے گا اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ ویجیٹیرین ہیں تو آپ جنگ کا حصہ ہے یا نہیں آپ جنگ کا نشانہ ضرور ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بلی کے سامنے ریت میں سر دے لنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ سینہ تان کر سامنے کھڑے ہو جائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے جو ہمارے دانشگرد بار بار کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایکانومی کی جنگ ہے یہ ایکانومی کی جنگ ہے یہ ایکانومی کی جنگ کبھی بھی نہیں ہے